بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ائرکرافٹ کیریئر رکھنا اور ان کو استعمال کرنا ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے ایکسپینسیو بھی ہے مشکل بھی ہے آپ کے پاس بہت زبردست ایکسپریٹیز ہونی چاہیے ان ائرکرافٹ کیریئرز کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو کرو ہے اس کو بڑا زبردست طریقے سے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے اور ائرکرافٹ کیریئرز کے اوپر غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ ایک تو انسانی جانوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک چھوٹے سے ایریے کے اوپر آپ نے ایک بہت بڑے زبردست طریقے سے فائٹر جیٹس کو لینڈ اور فلائے کروانا ہوتا ہے فلائٹ آپریشنز جو ہیں وہ اس ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے کنڈکٹ کروانے ہوتے ہیں آسان کام نہیں ہوتا بسیکلی یہ اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بریٹن کے پاس اس وقت دو ائرکرافٹ کیریئرز ہیں ایچ ایم ایس کوین ایلیزبت اور دوسرا ایچ ایم ایس پرنس آف ویلز بسیکلی یہ کوین ایلیزبت کلاس کے دونوں شپس ہیں بہت دیر تک بریٹش روائل نیوی جو ہے وہ ائرکرافٹ کیریئر کے بغیر رہی اور کافی عرصے کے بعد بریٹن کے پاس یہ ایچ ایم ایس کوین ایلیزبت جہاز آیا اس کے بعد ایچ ایم ایس پرنس آف ویلز جو ہے انہوں نے اپنی نیوی کے لیے انڈکٹ کیا لیکن یہ دونوں جہاز جو ہیں ان کے آپریشنز کو اتنے سمود نہیں چل رہے پچھلے سال کی بات ہے کہ اس ایچ ایم ایس پرنس آف ویلز نے امریکہ جانا تھا وہاں پہ اس نے امریکن نیوی کے ساتھ کچھ ایکسرسائزز کنڈکٹ کرنی تھی دیکھیں اس وقت روائل نیوی جو ہے نا اس کا جو مین فائٹر جیٹ ہے وہ ہے F-35B F-35B وہ فائٹر جیٹ ہے جو کہ اس وقت امریکہ کے مرین کوپس استعمال کرتے ہیں امریکن نیوی F-35 کا سی ویرینٹ استعمال کرتی ہے F-35 کا جو سی ویرینٹ ہے وہ باقی ویرینٹ سے زیادہ بڑا ہے اور ایک پروپر کیٹ اپلڈ لانچ والے ائرکافٹ کیریئر کے اوپر سے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ جو بی ویرینٹ ہے اس کو بہت سی کنٹریز اپنے ہیلیکوپٹر کیریئرز یا ایمفیبیس آسولٹ شپس کے اوپر سے آپریٹ کرواتی ہیں جیسا کہ جپان اس کو اپنے ایزومو کلاس کے ایمفیبیس آسولٹ شپس سے آپریٹ کرواتا ہے اس کے علاوہ روائل نیوی اپنے ایچ ایمیس قوین الیزبت اور ایچ ایمیس پرنس آف ویلز سے جو ہے وہ آپریٹ کرواری ہے تو چونکہ روائل نیوی کے پاس جو فائٹر جیٹس ہیں وہ F-35 ہیں اور امریکہ بھی یہ F-35B جہاز استعمال کرتا ہے تو اس وجہ سے پرنس آف ویلز کا جو پہلا وزٹ تھا وہ ایک امریکن پورٹ کی طرف رکھا گیا تاکہ وہاں پہ جا کے یہ امریکن جہازوں کے ساتھ جو ہے وہ ایکسرسائز کرے لیکن ایچ ایمیس پرنس آف ویلز جو تھا وہ صرف 24 گھنٹے بعد واپس اپنی پورٹ کے اوپر آ گیا اس کی کیا ریزن تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ اس ایچ ایمیس پرنس آف ویلز کے اندر بہت سے ایسے پرابلمز آ گئے جن کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری تھا کچھ ایسے فالٹس آ گئے جن کو صحیح کیا بغیر ایچ ایمیس پرنس آف ویلز جو تھا وہ ایٹلانٹک کے دوسرے کونے پہ نہیں جا سکتا تھا اور وہاں پہ جا کے ایکسرسائزز کا تو بالکل ہی جو ہے وہ چانس نہیں تھا اس ورے سے روائل نیوی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پرنس آف ویلز کو واپس اپنی پورٹ کے اندر لے کے آئیں گے پہلے اس کی ریپیرز بغیرہ کریں گے پھر اس کو کسی بھی آپریشنل مشن کے اوپر بھیجیں گے یہ چیز اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ کے پاس ائرکرافٹ کیریئرز آر جانا جو ہے وہ انف نہیں ہوتا آپ کو ان ائرکرافٹ کیریئرز کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ریشیا کے پاس جو ائرکرافٹ کیریئر ہے ایڈمنل گوشکاو وہ کئی سالوں سے پورٹ کے اندر بند پڑھا ہوا ہے ریشیا اس کو اپگریڈ بھی کر رہے ہیں اس کی اوورالنگ بھی کر رہے ہیں لیکن کتنے ہی سال ہو گئے میں ہیں وہ ریشیا نیوی کے کسی کام کا نہیں ہے اور ایک سفید ہاتھی کی طرح ریشیا نیوی کا بجٹ کھا رہا ہے ویسے تو دنیا کی بہت سے نیوی کے پاس یہ ائرکرافٹ کیریئرز موجود ہیں کسی کے پاس ایک ہے کسی کے پاس دو ہے لیکن اس وقت امریکن نیوی جو ہے اس کے پاس تقریباً گیارہ کے قریب یہ ائرکرافٹ کیریئرز ہیں امریکن نیوی کا ان ائرکرافٹ کیریئرز کے استعمال کا جو ایکسپیریئنس ہے وہ باقی دنیا کی کسی نیوی سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے بعد چائنا جو ہے وہ اب امریکن نیوی کے اس نمبر کو میچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے خیر میچ تو نہیں کرسکے گا کیونکہ چائنیز نیوی کے اس طرح کے جو ہے وہ امبیشیس پلانس نہیں ہیں لیکن پھر بھی سمجھا یہ جاتا ہے کہ چائنیز نیوی جو ہے وہ تقریباً پانچ سے چھے ائرکرافٹ کیریئرز آپریشن رکھنے کے بارے میں سوچ رہی ہے تین تو اس نے بنا لی ہیں چوتھے کے اوپر اس نے ورکنگ جو ہے وہ آلموسٹ سٹارٹ کر دی ہوئی ہے اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ پانچ یا چھے ائرکرافٹ کیریئرز جو ہے وہ چائنا اپنی نیوی کے اندر انڈکٹ کرے گا یہ جو روائل نیوی کا پرنس آف ویلز ہے دسمبر دو ہزار بیس کے اندر اس کے اندر فلیڈنگ کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا اس فلیڈنگ کے مسئلے کی وجہ سے اس کے جو ہائی والٹیج الیکٹرکل پروپلجن سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہو گیا تھا اس کے اندر لگے ہوئے دو رولز رائس مارین گیس ٹربائنز جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے اس کے اندر لگے ہوئے چار ڈیزل انجنز جو ہیں ان میں پرابلمز آ گئی تھیں اس کے اوپر سے جو جہاز اپریٹ کرتے ہیں F-35B ان کے اندر ویسی بڑے پروپلمز ہیں کچھ دن پہلے انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک F-35B جہاز لینڈنگ کے وقت جو ہے وہ کریش کر گیا تھا اور یہ F-35B جہاز ابھی کسٹمر کو ڈیلیور نہیں ہوا تھا اور اس کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ لاکھٹ مارٹن کے فیکٹری کے اندر چل رہی تھی وہاں پہ یہ کریش ہو گیا کسی باہر سے گزرتے ہوئے بندے نے اس کی ویڈیو بنا لی اور وہ انٹرنیٹ کے اوپر وائرل ہو گئی لاکھٹ مارٹن کے لیے یہ ایک بہت امبارسنگ سیچویشن تھی یہ سیم جہاز اس وقت روائل نیوی اپنے ان ائرکافٹ کیریئرز کے اوپر سے استعمال کر رہی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ نہ صرف روائل نیوی کے ان دونوں ائرکافٹ کیریئرز کے اندر کافی زیادہ ایشیوز ہیں بلکہ ان کے اوپر سے جو انہوں نے جہاز آپریٹ کرنا ہے F-35B کی صورت میں اس کے اندر بھی بہت زیادہ پرابلمز ہیں تو پیپر کے اوپر تو روائل نیوی کے پاس دو ائرکافٹ کیریئرز موجود ہیں لیکن کیا وہ آپریشنل ہیں کیا کسی جنگ کے اندر یہ دونوں ائرکافٹ کیریئرز جو ہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس سیچویشن کے اندر جہاں پہ F-35B جہازوں میں بھی پرابلمز آئی ہوئی ہیں ان دونوں ائرکافٹ کیریئرز کے اندر ویسی خود سے پرابلمز چل رہی ہیں تو ان کو روائل نیوی کسی کومبیٹ مشن کے اوپر بھیجے گی اب اس سال اس HMS Prince of Wales کے حوالے سے کچھ اور خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ائرکافٹ کیریئرز کے کچھ جو پارٹس ہیں ان کو بالکلی ریموو کر دیا گیا ہے مثلا اس کے جو فلائٹ الیویٹرز ہیں ان کو ریموو کر دیا گیا ہے یہ فلائٹ الیویٹرز وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ فائٹر جیٹس کو رکھ کے جہاز کے اندر سے ڈیک کے اوپر لے کے آتے ہیں جہاں سے پھر یہ فلائے کر جاتے ہیں کیونکہ یہ جو فائٹر جیٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیک کے اوپر نہیں رکھا جاتا ہے ان کو جہاز کے اندر ہینگر بیس بنے ہوتے ہیں وہاں پہ رکھا جاتا ہے جب ان فائٹر جیٹس نے فلائے کرنا ہوتا ہے تو صرف اس وقت ان کو جو ہے وہ ڈیک کے اوپر لے کے آیا جاتا ہے اس طرح سے ان فائٹر جیٹس کو کسی بھی حادثے سے جو ہے وہ بچایا جاتا ہے ان کی اپنی سیفٹی کے لیے ان کو جہاز کے نیچے سیف جگہ پہ رکھا جاتا ہے تو اب اس ایچ ایم ایس پرنس آف ویلز کے جو الیویٹرز ہیں ان کو ریموو کر دیا گیا ہے اور خبر ہی آ رہی ہے کہ روائل نیوی کے اس ایچ ایم ایس پرنس آف ویلز کی ریپیئر کے لیے تقریباً تیس ملین ڈالرز جو ہیں وہ اضافی ریکوائر ہوں گے اور یہ جہاز کئی مہینے تک ڈاک یارڈ کے اندر بند رہے گا اور ہوپ فولی آٹم دو ہزار تیس تک جو ہے وہ اس کی ریپیئر مکمل کر لی جائے گی جو کہ انلائکلی ہے آئی بلیو کہ اس کی ریپیئر میں زیادہ ٹائم لگے گا اور یہ دو ہزار چوبیس تک جو ہے وہ آپریشنل نہیں ہو سکے گا اس کے علاوہ ان ایرکافٹ کریئرز کی پروٹیکشن کے لیے روائل نیوی جو دیسٹرائرز ساتھ بھیجتی ہے ٹائپ فورٹی فائیو کلاس کے دیسٹرائرز ان کا بھی حال کو اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے دیکھیں ایک وقت تھا کہ برطانیہ اپنی نیول پاور کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا بہت دیر تک برطانیہ نے دنیا کے اوپر حکومت کی صرف اپنی اس نیول پاور کی وجہ سے آج برطانیہ کی جو نیول پاور ہے اس کا جو فلیکشپ جہاز ہے اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اس کو وہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ کے لیے اپنی پورٹ سے باہر نکال سکے اس کی اپنی پروٹیکشن کے لیے جو دیسٹرائرز ساتھ چلتے ہیں ان کے حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ ان کو اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کر سکیں مثلا یہ جو ٹائپ 4-5 کلاس کے دیسٹرائرز ہیں ان کا جو اپنا ایویلیبیلیٹی ریٹہ وہ صرف سترہ پرسنٹ ہے دوہزار اکیس کے اندر ان ٹائپ 4-5 کلاس کے چھے دیسٹرائرز میں سے پانچ آؤٹ آف سرویس رہے تھے اور صرف ایک یہ ٹائپ 4-5 کلاس کا دیسٹرائر تھا جو کہ آپریشنل تھا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف آپ کے پاس یہ جہاد ہونا ضروری نہیں ہوتا ائرکارفٹ کیریئرز ہونا ضروری نہیں ہوتا ان کو آپریشنل رکھنا جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے اور آگے جس طرح سے وارفئر چینج ہو رہی ہے خاص طور پر یہ جو نیول وارفئر ہے اس کے اندر تو آپ کے شپس کو زیادہ پاور چاہیے ہوگی اور اس وقت ان روائل نیوی کے شپس کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آرہا ہے وہ لوس آف پاور کا ہے ان کے اندر فلیڈنگ ہو جاتی ہے فلیڈنگ کی وجہ سے ان کے اندر جو پروپلجن سسٹمز ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں اور شپس اپنے مختلف سسٹمز کو پاور فراہم نہیں کر سکتے اس وقت امریکن نیوی نے کھلے آم اپنے جہادوں کے اوپر ڈائریکٹیڈ انرجی ویپنز جو ہیں وہ لگانا شروع کرتی ہیں دیفنیلی چائنیز جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر برکنگ کر رہے ہوں گے ترکی نے اس کے بر بڑا کام کر لیا ہے تو روائل نیوی کے حالات جو ہیں وہ اس وقت انتہائی پتلے چل رہے ہیں اور اس کے جو فلیکشپ جہاد ہیں اس کے جو ائرکرفٹ کیریئرز ہیں اس کا جو سب سے بڑا ڈسٹروئر ہے ان کو آپریشنل رکھنا ہے روائل نیوی کے لیے ایک بہت بڑا بسلہ بناوا ہے تو دوستو یہ تھی ایک آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند رہی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ